نساب کتنا ہے؟ گائے چاریس ہیں بھول گئے سال بھر بھی نہیں ہوا تیس ہے آپ لوگ سوچیں گے زکاة پچھلے سال ہم لوگوں نے سنا تھا کیوں نیا مسئلہ چھڑ دیا دیکھیں بھول گئے زکاة گائے کی زکاة کتنی ہے؟ یہ زکاة یعنی کسی کے پاس اگر تیس گائے یا تیس بھینس اس طریقے سے جو عام طور پر باغوں اور جنگلوں میں چرتی رہتی ہیں ہے نا انہیں چارہ دینا یا اگر بہت دینا ہے بہت معمولی دینا ہے فرق پڑتا ہے کہ دینا نہ دینا بہت معمولی دینا پڑتا ہے سال کے اکثر حصے میں وہ چر کر کے رہتی ہیں اور انہیں بہت معمولی کچھ دینا پڑتا ہے تو اس میں تیس جب پوری ہو جائے گی تو سال کا ایک بچہ دینا ہوگا اچھا اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی لحاظ نہیں ہے تیس ہونا چاہیے چاہے چھوٹے ہو جائے بڑے ہوں اور بکریاں کتنی ہونی چاہیے پچاس دیکھیں آپ بھول گئے یہاں پر چالیس دہر بعد دونوں میں ایک تو صحیح ہوگا ہی ہاں چالیس بکری ہاں یہ تجارتی مال میں آئے گا یہ تجارتی مال میں آئے گا یہ تجارتی مال میں آئے گا ہاں ہاں یہ تجارتی مال میں آئے گا ہے کہ نہیں ہے اس کا حکم جو ہے وہ تجارت کا ہوگا اس لیے کہ اگر انہوں نے تجارت کے لیے دودھ وغیرہ تجارت کے لیے رکھا ہے تو اس کا ہوگا ہوتا ہے کہیں بھینس کیوں نہ ہو اے کہیں بھینس کیوں نہ ہو اس پر ذکاة ہوگی حالانکہ یہاں تیس پر ہے لیکن اگر تجارت کی غرص ہے تو اے کہیں بکرا کیوں نہ ہو تمہارے پاس اے کہیں گائے کیوں نہ ہو اس پر ذکاة ہے اے کہیں بھینس کیوں نہ ہو اگر اس کی مالیت پہنچ رہی ہے ذکاة کی نساب کو تو اس پر ذکاة دینا ہے تو اس کا حکم تجارتی مال میں جائے گا کہاں جائے گا وہ بسرتے کی وہ جو دودھ بیٹ رہا ہے اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو یعنی اگر بیٹ کر کے صرف اپنا ہی خرچہ چلا رہا ہے تو تو اس پر کوئی بھی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی ایک بھینسے بیٹ کر کے بچوں کو خرچہ چلا رہا ہے تو اس پر تکاتا ہی ہے لیکن اگر زیادہ ہے کہ اس سے اس کی جائدات بن رہی ہے تب اس کے اوپر ہے تو وہ ہمارے یہاں جو بھینسے مگرہ ایک اٹھا کرتے ہیں گائے مگرہ اس کا حکم کیا ہوگا جیسے یہاں پر ڈیری فارم مگرہ بنے ہیں بکریاں جو باہر میدانوں میں چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اگر سال بھر سے زیادہ یہ سال کے اکثر حصے باہر ہی چر کر کے رہتی ہیں تب تو اس پر زکاة ہے ہے گری تو چاریس بکری پر کیا ہے ایک بکری ہے کہاں تک کہاں تک اور آنگے بڑھیں نا تھوڑا سا سو تک بھائی بھولا نہیں جیئے چیزیں جو ہیں چالیس بکری سے سو بکری تک ایک بکری ہے ایک سو ایک ہو گئی کسی کے پاس تو دو بکری دینی پڑے گی اسی لیے ایک نکتہ بیار کر دوں آج کل تو نہیں ہے لیکن دو بھائی رہے کرتے ہیں نا ایک کے پاس کیا رہتی ہے چالیس بکری رہتی ہے دوسرے کے پاس پہتالیس رہتی ہے ایک کے پاس پچاس رہتی ہے جب زکاة دینے کا معاملہ دونوں کے اکٹھا کر دیتے ہیں کیوں جب دونوں کے اکٹھا کر دیتے ہیں کتنی زکاة ہوگی ایک بکری ہوگی اور دونوں الگ الگ رہے تو دو بکری ہوگی تو یہ ناجائد ہے شریعت میں حدیث شریف میں کیا ہے حدیث شریف میں اسے ناجائد کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو اکٹھا جہاں پر انہیں الگ نہیں کیا جائے گا اور دو الگ الگ جو ہے انہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا تو چالیس لے لے کر کے سو بکری پہوں تو ایک بکری ہے پھر ایک سو ایک ہو گئی تو دو گویا کی ہر سو بکری پر ایک بکری دینی ہوگی ہر سو بکری پر کیا ہے ایک بکری دینی ہوگی تو یہ جو ہے مخصر طور پر جانوروں کا مامل گلے کی زکاة کتنی ہے گلہ کس کس میں کے پیداوار پر زکاة ہے جس کو پہنے دیں گے اس کا زیادہ جو برساتی ہوگا نہیں یہ تو وہ آئے گا کہ کتنا دینا ہے آپ نے وقت سے پہلے بیان کر دیا نہیں نہیں دیکھئے کس کس میں کے گلے پر زکاة ہے ہر وہ گلہ جو سال بھر جمع کیا جاتا ہو بگیر کسی خارجی اسباب کے کول ڈسٹور کے اندر آلو رکھیں تو اس پر زکاة نہیں وہ تجارتی اس پر ہوگی زکاة لیکن تجارت کے مال کے طور پر زکاة ہوگی اس لیے کہ آلو عادتاً جو ہے وہ سال بھر نہیں رکھی جاتی ہے عام سال بھر نہیں رکھا جاتا خجور پر ہے اس لیے کہ رکھی جاتی ہے ہمارے ہاتھ جو مہوہ ہے اس پر ہے اس لیے کہ سال بھر رکھا جاتا ہے سکا کر کے ایک فل ہوتا ہے مہوہ جس سے شراب وغیرہ بنتی ہے چھوڑے فل ہوتے ہیں اگری انگور ہے اس پر ہے کہ زبیب بنا کر کے اس کو رکھا جاتا ہے کشمش تو ہر وہ پیداوار جو سال بھر بگیر کسی خارجی اسباب کے محفوظ رہتی ہے اور اسے ناپا اور تولہ اسے تولہ جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہے اس پر زکاة ہے گے ہوں جو چنا مٹر چاول یہ سوام پر کیا ہے زکاة ہے اس کے زکاة کے لیے صرف ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے اس کی زکاة کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے نصاب پورا ہو اس لیے کہ اس میں سال بھر گزرنا نہیں جس دن پیدا ہو رہا ہے وہ ہی دینا فوراً زکاة اس میں سال بھر گزرنے کا انتصار نہیں کرنا ہے گلے کی پیدای اس میں کہ سال جب پورا ہو جائے حالانکہ دوسرے مال پر کیا ہے جب سال پورا ہوگا تب زکاة دینی ہے نا لیکن اس میں مدت نہیں جس دن پیدائش ہو اسی دن اس کا زکاة واجب ہو جاتی ہے جس دن خجور ٹوٹے اس دن اس کی زکاة واجب ہو جاتی ہے آرہی بات سمینا تو اس کے لیے ایک شرط ہے وہ کیا ہے کہ وہ نساب کو پہنچ جائے اس کا نساب کتنا ہے اس کا نساب کتنا ہے بھول گئے ہیں پرسا سال پر اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں وہ اتنی مقدار جتنی شریعت نے اس کی زکاة کی رکھی ہے ساٹھ وسق پانچ وسق نہیں پانچ وسق اگر ہو جائے تو وہ کیا ہے اس پر زکاة ہے ایک وسق ہوتا ہے ساٹھ ساہ کا ایک ساہ ہوتا ہے دو کلو سے دو کلو سے زیادہ کا اگر کلو این ونسسس کو مال لیتے ہیں یعنی دھائی کلو تو کتنی ہوگی زکاة بتائیں ساٹھ وسق پانچ وسق اور ایک وسق ہوگا ساٹھ سا کا چھے سو سے زیادہ ہوگی پانچ سو چھے سو زیادہ ہوگی ساٹھ ہوگی ساٹھ ساٹھ ساہ ہے اور ایک ساہ دو دھائی کلو کا نہیں بھائی ایک وسق جو ہے ساٹھ ساہ کا ہے پانچ وسق چاہیے چینی اور گنہ چینی جو ہے زکاة کے مال میں آئے گی اس لئے گنہ جس سے چینی بنائی جاتی ہے وہ سال بھر رکھا نہیں آسکتا وہ سال بھر رکھا نہیں آسکتا چینی جب اس سے بنائیں گے اس لئے کہ اس کے لئے آلہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے البتہ خجور جو ہے اس کے سبحانہ وغیرہ کے لئے آلہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں تو ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں پیسے پر اگر وہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں سال گدر جائے تو اس پر زکاة وہ تجارتی مال میں شمار ہوگا وہ چیز کیا ہے تجارتی مال میں شمار ہوگی اس طریقے سے یہ اگر ڈھائی کلو یا اس سے کچھ کم لیتے ہیں تو بعض علماء نے اسے چھے سو پچھہتر کلو گرام بتایا ہے بعض نے اسے چھے سو بارہ کلو گرام بتایا اس لئے قصہ وہ پہلے کے پیمانہ تھا نا اب اس میں دیکھئے پہلے کے پیمانوں کو اب جب گرام اور کلو پر لیاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہی ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہی ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے وہ دو سیر چھے چھٹاک کا ہے دو سیر چھے چھٹاک کا ہمارے یہاں کے رات لوگوں نے کہا یہاں پر بعض علماء نے کہا دو کلو چار سو گرام کا ہے دو کلو چار سو گرام یعنی کہنے کے مطلب یہاں پڑتا ہے موسیقی